السلام علیکم ناظرین پروگرام ہے آج مارک کے ساتھ جرمنی سے آج ایک خبر شامل کریں گے بڑی ہی اہم خبر ہے آپ سب کے علم میں جو لوگ جرمنی میں رہتے ہیں وہ جب سیاسی پناہ کا کیس کرواتے ہیں تو کئی لوگوں کے کیس جو ایور ریجیکٹ ہو جاتے ہیں ختم ہو جاتے ہیں اور پھر ان کو جناب ایک ڈول ڈنگ دی جاتی ہے جسے آپ آپ شیفنگ ڈول ڈنگ بھی کہہ سکتے ہیں اس پر یہ ہوتا ہے کہ جناب ان کے ٹریبل ڈاکومنٹس جو ہے وہ مکمل نہیں ہے اور جب تک یہ مکمل نہیں ہوں گے ان کو یہ ڈول ڈنگ دے دی جائے گی اس طرح کے بیشمار لوگ ہمیں فون بھی کرتے ہیں بیشمار کیس اس وقت جرمنی میں ایسے ہیں اور لوگ جو ڈبل مائنڈ رہتے ہیں کہ پتہ نہیں کب ہمیں واپس بھی عیدے اور کسی وقت بھی آکے پولیس جو ہے وہ پکڑ سکتی ہے لیکن اب جرمن سرکار نے جلد ہی جناب ایک ایسا قانون لے کے آننے والے ہیں پاس کرنے والے ہیں جسے آپ کہہ سکتے ہیں جس میں یہ جتنے لوگ ڈول ڈنگ والے ہوں گے ان کے لیے دو خبریں میرے پاس ہیں ایک اچھی خبر ہے اور ایک جو ہے وہ بری خبر ہے وہ جس طرح مریض کو ڈاکٹر نے کہا کہ میرے پاس تمہارے لیے دو خبریں ایک اچھی ہے ایک بری ہے تو اس نے کہا جناب اچھی کیا ہے وہ کہتا پہلے اچھی سننی کہ بری وہ کہتا پہلے بری سنا دو وہ کہتا بری یہ ہے کہ تم نے فوت ہو جانا تو وہ کہتا اچھی کیا ہے کہ تمہارے جوتے مجھے پسان دیں میں یہ خریدنا چاہوں گا مگر یہ اس طرح کی خبر نہیں ویسی وہ میں ذہن میں آ گیا میں کہ چلو بھی یہ بھی لکھا دوں دیں خبر یہ ہے کہ جن لوگ کے پاس ڈول ڈنگ ہے ان کے لیے جناب بینیفٹ بند ہو رہا ہے پیسے بند اور ان کو اب کہا جائے گا کہ آپ نے کرنا ہے کام آپ کو بھی بتایا کہ کام کے لیے یہ لوگ آئے ہوتے ہیں اور کام کر کے آپ نے چلانا ہے اپنا سسٹم اور اچھی خبر ہے پہلی یہ تھی کہ پیسے باندو اور اچھی خبر یہ ہے کہ یہ ان لوگوں کو ٹیسٹ کریں گے چیک کریں گے اس کے لیے کوئی قانون سازی ہو رہی ہے اور پھر ان لوگوں کو وہ دیں گے وہاں اور اس سے اٹھائے گی بے شمار دنیا فائدہ ہمارے ذہن میں ہوتا ہے کہ صرف پاکستانی لوگ وہاں پہ بیٹھے ہوئے اور ممالک کے بے شمار لوگ ڈولنگ پہ وہاں پہ بیٹھے ہوئے ان سب کو پہلے یہ آفر دی جائے گی کہ آپ کام تلاش کریں اور سٹڈ پہ بوجھ نہ بنے برگا گیٹ بند چابی بند اور آپ جتنی جلدی ہو سکے اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو جائیں جرمن سرکار نے اس پر بات چیز شروع کر دی ہے اور آپ کو بتا ہے کہ پچھلے چند ماہ میں جو جرمن سرکار ہے ان کی طرف سے غیر ملکیوں کے لیے بڑے اچھے لانات آ رہی ہے ڈبل نیشنلٹی کا بھی آ رہا ہے پھر نیشنلٹی تین سال اور پانچ سال میں بھی آپ لے سکتی ہیں یہ کم مئی سے یہ شروع ہو رہا ہے پھر بیس لاکھ لوگوں کو بلانے کے لیے کہ یہاں آکے کام کریں بقیادہ طور پہ انہیں ویب سائٹ جاری کی ہوئی ہے جو ہمارا دو تین دن پہلے پروگرام تھا اس میں ہم نے بتائی تھی پھر بقیادہ آپ ٹیلی فون کر کے ملومات بھی لے سکتے ہیں انگلیش بھی نوچ ضروری نہیں ہے مگر یہ جو ڈوڑ لنگ آلی ہیں جو افن تھارڈ لابنس لیں گے ان کے لیے پھر وہ ضروری ہوگی میں کل کے پرسو ٹک ٹوک ایک دو لوگوں سے بات کرنا تھا تو وہ کہہ رہے تھے جی ہمارے پاس تو افن تھارڈ لابنس ہے میں نے جب ان سے پوچھا کہ آپ نے جنرمن سمان سکھی ہے تو کہتے ہیں نہیں اس میں تھوڑا سا ہمارے لیے مشکل آ رہی تو میں نے کہا تھا جب تک وہ آپ نہیں کریں گے آپ کو ام بے فرست ویزا بھی نہیں ملے گا وہ بھی ضروری ہے نیشنلٹی کے لیے بھی اور ام بے فرست ویزے کے لیے بھی جو فار آور ویزا ہے تو اس لیے جو لوگ ڈولنگ پہ ہیں ان کے لیے آج کے پروگرام میں میرا میسیج یہ ہے کہ ابھی سے تیاری پکڑیں اور یہ لوگ آپ کو واپس نہیں بیجنے والے کیونکہ جب سرکار ایک بات شروع کر دیتی ہے تو اس میں آپ یہ ہو سکتا زیادہ سے زیادہ کہ کوئی کلیمٹ رکھیں کہ اتنے سال والے جو ہے ان کو جناب ہم یہاں پہ لیگل کریں گے اور دوسرے لوگوں کو پھر جتنی دیر یا کوئی ایسی قانون سازی ہوگی جس میں آپ یہ کیسے جتے کہ تین سال جس کے پاس ڈولنگ ہو یا دو سال ہو یا ایک سال ہو ان لوگوں کو ہم لیگل کر دیں گے اور لیگل کے لیے پھر آپ کو کام ضروری ہے جو سیاسی بناہ لے جو وہاں پہ رہتے ہیں ان کے لیے بھی کارڈ یشو ہو چکا ہے اور وہ کارڈ سے ہی شاپنگ غیرہ کھانے بینے کی اپنے لوکل ایریے سے چیزیں لے سکتے ہیں اور اس کے ساتھ ان کو سو یورو ملے گا جس سے وہ خراجات آپ نے پورے کریں گے یہ کافی تبدیلی آ رہی ہے جہاں پہ یہ سختیاں کھا لیں مہاں پہ فائدے کی باتیں بھی ہیں اور آپ ذہن سے یہ نکال دیں جو سیاسی بناہ لے اگر آپ کہیں کام ڈول لیتے ہیں تو بینیفرٹ نہیں لیتے تو ظاہرہ پھر آپ کی جان ویسے یہ کارڈ شاڈ سے چھوڑ جاتی ہے اور کوشی کریں جو لوگ کام کر سکتے وہ ابھی سے کوشی شروع کر دیں بڑا اچھا لگا پرسو چوتھ ایک بلے فیڈ سے دوستے ٹک ٹوک میں بات چیز کر رہے تھے وہ اپنی میند کے ساتھ اپنا سسٹم چلا رہے تھے تو جناب یہ جو آپ کو میں نے بات بتائی ہے اس پر ابھی سے آپ نے کام شروع کر دیرا اور ہو سکتا ہے کہ اگلی پروگرام میں ہم یہ بتا دیں آپ کو کہ جناب قانون سازی ہوگی ہے اور اب آپ کے وارنے آلے ہو جائیں گے زندگی بن جائے گی اس میں ایک چیز یہ یہ ذہن میں رکھیں کہ کوئی کرائم نہ کریں کسی قسم کا بھی بہت سے لوگ ہیں وہ کسی کرائم میں ملوث ہو جاتے ہیں اور اگر آپ کی پولیس رپورٹ ٹھیک نہ آئی ہے کیونکہ یہ پولیس رپورٹ کے وغیر آپ کو وہاں امفندان علامنس نہیں دیں گے مجھے یاد ہے میں نے ویسے کئی دفعہ یہ واقعہ بتایا مگر نئے لوگ ہوتے ہیں کہ ایک گواہی دی تھی ایک انڈین نے ایسے آج تٹھا کے تو اس کو پھر انہوں نے نیشنلٹری کے لیے کافی دیر تک پمندیر گا دی کہ آپ نے جھوٹی گواہی دی ہے تو پھر میرا خیال ہے چند سال اس کو انتظار کرنا پڑا مجھے یاد نہیں دو سال یا ایک سال یا تین سال تو اس لیے کوئی ایسا کام نہ کریں جس سے آپ کی جو جو آپ کا کریمیلر کارڈ ہے وہ خراب ہو اور کریڈڈ شریڈڈ یہ کارڈ شارڈ یہ جرمینوں ویسے ہی دیتا ہی نہیں بینک والے کریڈڈ کارڈ وہ انگلین میں موجے ہیں لیکن کوئی ایسا بھی کیس آپ کو پڑ گیا تو پھر میرا خیال ہے کہ وہ واپس جائے گا پاکستان یا جہاں سے بھی آئے مہا پھر وہ والا گانا لے آئی پھر کہاں پر قسمت ہمیں کہاں سے یہ تو وہی جگہ ہے گزرے تھے ہم جہاں سے اس لیے اس جگہ پہ جانے سے پہلے بہتر یہ ہے کہ وہ چیزیں جو یہاں پہ آپ کو پتا ہے منع ہے جنوری میں میں یہ اطلاع ہے بقیدہ تھا اور پھر کئی لوگ سٹوروں سے بھی چیزیں چراتے ہیں یہ بھی ایک اکاؤنٹ ہوتی ہیں وہ دیکھتے ہیں کہ یہ کن کاموں میں پڑے ہوئے ہیں پاکستانیوں کی بات نہیں کرنا اور بھی لوگ بے شمار ہیں ہم نے ٹک ٹوک پہ دیکھا کیمرے لگے ہوئے کوئی چوری کرنا تو وہ پکڑا گیا اور زیادہ غیر ملکی وہاں پہ اس کام میں ملوث پائی جاتے ہیں جرمن بھی کرتے ہیں یہ نہیں دیکھے بہت کم مقدار میں جب سے غیر ملکی آئے ہیں وہاں انہوں نے کافی خیال ہوں نہیں کرنا پڑتا ہے کئی شاپنگ سینٹر ایسی ہے جہاں پہ بڑا پھر وہ دھیان رکھتے ہیں کیمرے لگا کے پہلے بھی لگے تھے مگر اب زیادہ انہیں نظر رکھنی بڑھتی ہے تو جناب آج آپ کو یہ خبر دے دی میں نے ابھی ہمارا لائب پروگرام چلنے والا ہے یکوپ صاحب کے ساتھ میں نے کہہ چاہتے ہیں ٹک ٹاک پہ ان کے ساتھ بہتشید کرتے ہیں بڑے غصے میں ہوتے ہیں اگر وہ دیکھنا تو داس میں پندرہ ملنے والد آپ آجائیں ٹک ٹاک پہ نائن ورسز ٹی وی انٹرنیشنل پہ تو وہ پروگرام بھی آپ کو سننے